بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین السلام علیکم ناظرین اس حکومت میں بلوچستان کا کوئی مستقبل نہیں بلوچستان تباہی کی طرف جا رہا ہے قتل کر رہے ہیں بسوں سے نکال کے کہ یہ شیعہ اس کو قتل کر رہے ہیں ہزارہ کو وہاں مار رہے ہیں کوٹا کے اندر کہ وہ شیعہ ہیں انسانوں کا قتل کر رہے ہیں یہ نہ مسلمان ہیں نہ یہ پاکستانی ہیں نہ یہ انسان ہیں میں اس کے سامنے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری حکومت آنے دو کبھی عمران خان یہ نہیں کہہ گے کہ یہ بیرونی اناثر ہے یہ جی باہر سے آگیا ہے جواز دی بنتا حکومت میں رہنے کا دوسری چیز آثر زرداری ذمہ دار ہے اس کا آثر زرداری اس ملک کا صدر ہے اس نے اپنے ایک کرپٹ آدمی کو جو رینٹل پاور میں ہے اس کو پرائیم منسٹر بنائے ہوئے ہیں ساری پاور اس کے ہاتھ میں ہیں وہ کیا کر رہا ہے وہ کیوں پاور میں بیٹھا ہوا ہے کتنی دفعہ وہ بلوجستان آیا ہے کتنی دفعہ وہ پاتا گیا ہے سواد گیا ہے وہ پختون خواہ گیا ہے جو در قتل عام ہو رہی ہے پاکستانیوں کی مچھروں کی طرح پاکستانی مار رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا پیسے بنانے کے لیے آیا ہوا ہے صرف کہنا رولے کے پیسے بنائے اور عیاشیاں کریں پاکستان سے باہر دورے کریں یعنی کیوں نہیں وہ آتا اس وقت لوگوں کے جو ان سے تکلیف دے کے جو بچارے لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے لوگ میں اس کا بھی کہتا ہوں بلوچستان کی گورنمنٹ میں ساری پارٹیز شامل ہیں نون لیگ کے دو منسٹر بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کے منسٹر بیٹھے ہیں کاف لیگ کے مرے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ ساری پارٹیز ذمہ دار ہیں بندر بانٹ کی ہوئی ہے پاکستان کی پیسہ بنا رہے ہیں سارے ہم انشاءاللہ آپ کو دہشتگردی ختم کر کے دکھائیں گے میں نے یہ کہا ہوا پہلے بھی یہ نوے دن کے اندر ختم ہو سکتی ہے اگر آپ غیر جانبدار پولیس لے کے آئیں آپ مجرموں کو جو بھی جرم کریں جن کے پیچھے ہاتھ ہے ان کو پکڑیں یہ کون ان کو تحفظ دے رہے ہیں مجرموں کو کون ہیں یہ جو دہشتگرد ہیں جن کے پیچھے کراچی کے اندر دہشتگردوں کے پیچھے کون بیٹھے ہیں کس کیا بات جار ہے کس سے مجھے نہیں کس کا کوئی علم میں آپ کو ایک بات بتا دوں تحریک انصاف واضح ہے کہ یہ جو جس طرح کی پاکستان میں دہشتگردی ہے مختلف طرح کی دہشتگردی ہو رہی ہے آپ پتا چلوائیں کہ کون دہشتگردی کیوں کر رہے ہیں کئیوں سے بات چیز کر کے حل ہوگی اور کئیوں کو صرف بندوق سے حل کی جائے گی آپ موجودہ حالات میں بلوجستان کی مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں اس حکومت کے نیچے تو کوئی مستقبل نہیں ہے بلوجستان تباہی کی طرف جا رہا ہے بوری طور پر ناظرین یہ ویڈیو آج سے آٹھ سال قبل دوہزار تیرہ کی ہے پی پی کی حکومت آئی اور گائی نون لی کی حکومت آئی اور گائی اب ایٹی آئی کی حکومت ہے مگر اس مظلوم شیعہ ہزارہ برادری پر ہونے والے مظالم کا سلسلہ اب تک نہیں روکا جا سکا دوہزار تیرہ کی پریس کانفرنس کے موقع پر عمران خان صاحب نے سابق صدر آصف زرداری کو شیعہ ہزارہ پر ہونے والے حملے کا ذمہ دار ٹھرایا تھا اور حکومت چھوڑ دینے کا مطالبہ گیا تھا اور کہا تھا یہ اس حکومت کی مکمل ناکامی ہے جس کے بعد حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں امید ہے خان صاحب کو اپنے ماضی کی یہ باتیں یاد ہوں گی خان صاحب کاش آپ کی جگہ اس ملک کی وزیر اعظم یہ ہوتی تو شاید شیعہ ہزارہ مظلوم یوں سلطی میں اپنے پیاروں کے جنازے روڈ پر رکھ کر انصاف کے منتظر نہ ہوتے کوئی ریاست مدینہ کے دعوے داروں کو بتائے کہ وہاں کھلے اسمان کے نیچے اپنے پیاروں کی مائتوں پر بین کرتی بہنیں بیٹیاں بھی اسی ریاست کی باسی ہیں اگر قیامت والے دن انہوں نے آقا کے سامنے شکایت کر دی کہ آقا ریاست مدینہ ثانی میں ہمارے ساتھ یہ مظالم ہوتے رہے اور حکمران چپ چاپ تماشا دیکھتے رہے تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا کاش کہ کبھی تم بھی سوچو موسیقی